مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک کپل دکھایا جاتا ہے جن میں فیمیل کا نام نورا اور میل کا نام ایلک ہوتا ہے اور وہ کیونکہ نیولی ویٹ کپلز ہوتے تو وہ لوگ ویکیشن انجوائی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایلک کو رکھ کر کہیں سٹے کرنے کا کہتی ہے راستے میں انہیں ایک اول لیڈی نظر آتی ہے جس کی کار خراب ہو گئی تھی اور تب ایلک وہاں پر اس اول لیڈی کی ہلپ کرنے کے لیے چاہتا ہے لیکن وہ لیڈی کافی روڈ ہوتی ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ میں نے تو تم لوگ اسے کوئی ہلپ نہیں مانگی جس پر نورا کافی زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ ایلک کو وہاں سے چلنے کا کہتی ہے اب کچھ دور کے سفر کے بعد وہ کپل ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر بہت سے لوگ تھے اب جب وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک لڑکا انہیں وان کرتا ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ یہ جگہ ان کے لیے سیپ نہیں ہے اور انہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جس پر وہ لوگ اس کی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھتے ہیں آگے چھاتے ہیں انہیں ایک گیسٹیشن نظر آتا ہے یہاں وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کافی زیادہ ویرڈ ہوتے ہیں اب وہ لوگ اس گیسٹیشن کے اونر سے موٹیل کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ اونر انہیں بتاتا ہے کہ پاس میں ہی کچھ کیبنز ہیں جس پر وہ لوگ رات کے لیے سٹیک کر سکتے ہیں تب وہ لوگ اس جگہ کے لیے نکل جاتے ہیں اور خوش دور کے سفر کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اب وہاں پر وہ لوگ بہت سے اور بھی کارز کو دیکھتے ہیں جس پر انہیں لگتا ہے کہ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے اور تب وہ تھوڑا راحت کی ساس لیتے ہیں اب کیبن کے اندر جاتے ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کیبن کافی پرانا اور گندہ ہوتا ہے اور وہیں پر انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے جو کی بلٹ کے کچھ سٹینز کو صاف کر رہا ہوتا ہے ایسی ویرڈ چیزوں کو دیکھ کر نورا وہاں سے جانے کا ڈیسائیڈ کرتی لیکن وہ آدمی انہیں اپنے باتوں میں فصال لیتا ہے اور تب ایلیکس وہاں پر رہنے کے لیے مان جاتا ہے جس پر وہ آدمی انہیں ایک روم پروائیڈ کرتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ کیبن کافی پرانا ہے اور وہی کیبن کا کیرٹیکر ہے اور یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روم کے ایک بیٹ پر خون کی کچھ سٹینز ہوتی ہے جیسے کہ وہاں پر مردرز ہوئے ہیں اب رات میں جب نورا اور ایلیکس سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیٹ کے نیچے ایک ماسک میں آدمی چھپا ہوتا ہے اور باہر آ کر وہ انہیں مار کر ہتوڑے سے بے ہوش کر دیتا ہے اب نیکسٹ مارننگ جب نورا کی آگ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک کیج میں پاتی ہے حالانکہ نورا خود کو کافی چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ناکامیاب ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک ماسک میں آدمی آتا ہے جو اسے شانت رہنے کا کہتا ہے نورا اس کیج کو پتھر سے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ انہیں ایک فارم میں لے کر جاتے ہیں اب یہاں نورا نوٹیس کرتی ہے کہ وہ پورے علاقے میں سب نے ماسک پینا ہوتا ہے اور فارم میں نورا دیکھتی ہے کہ اس کے اور ایلیکس کی طرح بہت سے لوگ کیج میں قید ہوتے ہیں اور یہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہوتیل میں سٹے کرنے آئے تھے اور ان سب کے پیچھ میں وہ کپلز کو سوچ اور سمجھ باتے کہ تب ہی تین ماسک والے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہ لوگ نورا کے پاس والی کیج سے ایک لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور تب وہ اس کے ہاتھ اور پیر کو پان دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ اس کے ہاتھ اور پیر کو بہت بروٹل طریقے سے کار دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے انٹسٹائنز کو باہر نکال دیتے ہیں باقی کے ویسٹ کو وہ لوگ کھا کر اس لڑکی کو جان سے مار دیتے ہیں اب یہ سب کے بعد وہ لوگ دوسرے کیج میں جاتے ہیں جہاں پر ایک لیڈی سے اس کے بچے کو چھین کر اسے مار دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے بچے کے میٹ کو کھا سکیں اب ہمیں وہی آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ اس ہوتل کا مینجر ہوتا ہے اور وہ اس علاقے یعنی جتنے بھی ماسک والے لوگ ہوتے ہیں ان سبی کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ لوگ سب مل کر ایک کمیونٹی چلا رہے ہوتے ہیں جہاں وہ ہوتل میں آنے والے لوگوں کو بے ہوش کر کے اپنے فارم میں لاتے ہیں تاکہ وہ ان سب کو بے رحمی سے مار کر انہیں کھا سکیں ساتھی ساتھ وہ ان کے میٹ کو بہت سے کسٹمرز کو سپلائی بھی کیا کرتے ہیں جو انہیں اس کی اچھی خاصی قیمت بھی دیا کرتے ہیں اب یہاں ان سب چیزوں سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کیانیبلز ہوتے ہیں دوسرے طرف اس مینجر کو ایک کال آتی ہے جہاں پر اسے کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے کھانے میں کچھ دات ملے ہیں جس پر وہ مینجر انہیں کہتا ہے کہ وہ اپنے شیف کو اس بات کیلئے سمجھائے گا کہ آگے سے اسے یہ کلتی نہ ہو اب نورا کو اپنے پاس سیکے ایک کیج میں ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر وہ اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس جگہ سے باہر کیسے نکلا جا سکے تب وہ لڑکی نورا کو بتاتی ہے کہ یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ہر کوئی ان پر نظر رکھتے ہیں تب نورا اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ وہ کب سے یہاں پر ہے جس پر وہ لڑکی نورا کو بتاتی ہے کہ وہ دو سال سے یہاں پر قید ہے اب کیج کے دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ایل سی ہوتا ہے وہ کافی ڈھری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی وہاں پر کچھ دنوں پہلے ہی کڈناپ کر کے لائی گئی تھی تب نورا ایل سی سے پرامس کرتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ باہر ضرور نکالی گی اسے اب کچھ دیر کے بعد دو ماسک والے لوگ اس فارم میں آتے ہیں جہاں وہ اس لڑکی کو جو کی نورا کے بکل والے کیج میں ہوتی ہے اسے بان دیتے ہیں اور اسے بڑی بے رحمی سے مار کر اس کے گھون اور انٹسٹائنز کو ایک پکٹ میں ڈال دیتے ہیں جس پر نورا یہ سب دیکھ لیتی ہے اور اتنا سب دیکھنے کے بعد وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اب کچھ دیر کے بعد ایلک وہاں پر آتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف وہی ماسک میں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ کسی طرح ایک گاڑی تک پہنچتے ہیں اور تب نورا اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کاری سٹارٹ ہی نہیں ہوتی ہے اسے بیچ وہیں ماسک میں ایک آدمی آ جاتا ہے جس پر وہ دونوں کسی طرح چھپ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر وہ لوگ ایک چرچ میں جاتے ہیں لیکن وہ ماسک والے آدمی وہاں پر بھی آ جاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن اسی بیچ ایلک ایک ٹرپ میں فز جاتا ہے جس پر اس کا پاؤں زکمی ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر ہی گر جاتا ہے حالانکہ نورا کافی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایلک کے پیر سے وہ ٹرپ نکال سکے لیکن اسی بیچ ماسک والے کلرز آ جاتے ہیں جس پر نورا جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ ایک پتر اٹھا کر ایلک کے سر پر مارتے ہیں جس پر ایلک کی موت ہو جاتی ہے اب ایلک کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر نورا کافی زیادہ روتی اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک فارم ہاؤس میں پہنچتی ہے جہاں پر وہ ایک لڑکے سے بات کرتی ہے جو کی کیچ میں بند ہوتا ہے اور نورا اس سے کہتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگنے میں اس کی ہیلپ کر دیں جس پر وہ لڑکا نورا کو بتاتا ہے کہ وہ انہیں سپلائی بس کے ذریعے کرتے ہیں جس کی جھابیاں مینجر کے روم میں ہوتی ہیں تو اب نورا بھاگتے ہوئے آگے جاتی ہے جہاں اسے ایک ماسک والا آدمی دیکھتا ہے اور تب نورا اسے ہتھوڑے سے مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کی گاڑی لے کر وہاں سے جھانے لگتی ہے اب یہاں نورا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کیاکر کار وہ ان لوگوں سے ازاد ہو گئی لیکن بدقسمتی سے گاڑی کا فیولی ختم ہو جاتا ہے جس پر وہ کسی طرح اپنی جھان بچا کر فارم ہاؤس تک واپس آتی ہے تب وہ وہاں سے ایلسی کو باہر نکالتی ہے کیونکہ نورا نے اسے بچانے کا پرامس کیا تھا اور تب وہ لوگ کسی طرح ایک بس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اس بس میں چابی ہی نہیں ہوتی ہے جس پر وہ لوگ چابیاں لینے کے لیے مینجر کے روم میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں وہ کیز مل جاتی ہیں اب نورا بس کو کسی طرح سٹارٹ کر لیتی ہے جس پر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ لوگ بچ جائیں گے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے بس کے اندر بہت سارے ماسک پہنے ہوئے لوگ پیٹھے ہوتے ہیں جو کہ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور انہیں مار کر ڈینر ٹیبل پر ڈیکوریٹ کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ کرپی ہوتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھانکیو فر واشنگ آلسو تو سبسکرائب ٹو میر چینل